مبر شامل کرتے ہیں پنجاب پریس کلب ریجسٹرڈ اور ملک بھر کے فیلڈ میں کام کرنے والے صحافیوں کی سب سے بڑی صحافتی تنظیم پاکستان کارز پانڈ ڈینٹس یونین کی شیخ پورا میں زلی باڈی کی تقریب حلف برداری چیئرمن پی پی سی اینڈ پی سی یو شاہ فیصل بجنوری نے تمام نو منتخب عراقین سے حلف لیا حلف برداری کی تقریب کے بعد چیئرمن شاہ فیصل بجنوری وائس چیئرمن صاحب زادہ اسخر علی نائمی مرکزی نائب صدر پروفیسر پیرزادہ رشید احمد چشتی نے تمام نو منتخب عراقین کو مبارک بات دی ملک بر کے فیلڈ میں کام کرنے والے علاقائی صحافیوں کی سب سے بڑی صحافتی تنظیم پاکستان کارز پانڈینٹس یونین پی سی ایو اور پنجاب پریس کلب ریجسٹرڈ کی تقریب حلف برداری کی تقریب میں تنظیم کے مرکزی چیئرمن شاہ فیصل جاوید بجنوری مرکزی وائس چیئرمن صاحب زادہ اسخر علی نائمی اور مرکزی صدر رانہ محمد شریف مرکزی سینئر نائب صدر محمد مقصود احمد ایڈوکیٹ مرکزی نائب صدر پروفیسر رشید احمد چشتی مرکزی جوائنٹ سیکٹری محمد ارشاد خان کے علاوہ تنظیم کے دیگر سینئر عراقین ایگزیکٹیو میمبرز اور بیشتر صحافیوں نے شرکت کی تقریب حلف برداری میں زلائی باڈی کے زلائی صدر آمر محمود خان سینئر نائب صدر ملک نصیر احمد نائب صدر رائے محمد عساق نائب صدر خالد حسین جنرل سیکٹری ملک خالد محمود فنان سیکٹری محمد طاہر سید انفومیشن سیکٹری محمد سلطان ٹیپو اسسٹنٹ سیکٹری مرزا سویل انجم جوائنٹ سیکٹری آسف اک اور آفیس سیکٹری حافظ علی منحال رزا کے علاوہ بیشتر ایگزیکٹیو میمبران نے حلف اٹھایا چیئرمن شاہ فیصل جعوید بجنوری نے کہا کہ پنجاب پریس کلب ریجسٹر کو ملک کے 23 بڑے پریس کلبوں میں شمار کیا جاتا ہے جسے وفاق کی سرپرستی حاصل ہے پنجاب برمیزلی اور تحصیل سطح پر تنظیم کی باڈیاں تشکیل دی جا رہی ہیں جبکہ پاکستان کارسپانڈینٹس یونین پی سی یو کی زلی اور تحصیل باڈیوں کے لیے پاکستان کے چاروں صوبوں کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی تنظیم سازی جاری ہے انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پڑھ لانے کے لیے کوشش کی جاری ہے انہوں نے جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے صحافیوں کو بتایا تنظیم اس ایکٹ کے نفاظ کے لیے پاکستان بھر میں ریلیاں نکالے گی اور احتجاج ریکارڈ کروائے گی